ہم دنیا میں آئے ہیں تو فقط دنیا کمانے کا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے ہاں ہمارا مقصد تو کچھ اور ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چونین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے بڑی شرم آتی ہے ہمیں ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اسی زبان سے وہ اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور پھر شام کو اسی زبان سے وہ اسی موہ کے ذریعے حلق کے اندر شراب جیسی گندی چیز کو اتارتے ہیں انہیں شرم آنا چاہیے اور اب بھی وقت ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب ازرائیل علیہ السلام آ جائے تمہاری گردن پکڑ کے لے جائیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنانے کوشش کرو اپنی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا مطمئناؤ جنت کو اپنی قبر کو اگر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنانا چاہتے ہو تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق زندگی کو گزارو مرائیوں سے دور رہو نمازوں کی پابندی کرو علم دین حاصل کرو نمازیں صحیح سے یاد نہیں ہے تو امام صاحب کے بعد بیٹھا کرو کچھ وقت امام صاحب کو دیا کرو اگر تین گھنٹے دن میں موبائل کو دیتے رہو تو ایک گھنٹہ مسجد کی امام کو بھی دے دیا کرو کہ حضرت میری اتحیات سننے میری نماز درست کرا دیں یہ باتیں پوچھا کریں ضروری ہے سمجھے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیدائیں دین کی تاکہ تمہاری روح جب انتقال تم دنیا سے کر جاؤنا تمہاری اولاد تمہاری مغفرت کی دعا کرسکیں وہ جم رات کے دن مسجد کے دروازے پہ کھڑی نہ ہو جاگی امام صاحب میری افاتھی پر دو یہ ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کی ہم خود بھی گناہ سے توبہ کریں اور ہمارا کوئی بھائے اگر برائی میں ابتناہ ہے تو اس کو روپنے کوئیش کریں اور سمجھائیں اس کو سمجھا آپ یہ ہماری مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے اس ہر کے ڈیوٹی ہے درود پاک پڑھیں اللہم سنی علیہ وسلم و مولانا محمد مادل دود والکرم و علیہ مبارک وسلم صلاة و السلام علیکہ یا رسیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے آکے آج میرا گزرد تو اس گاؤں میں اکثر کئی بار ہوا ہے میں ادھر سے گزرتا رہتا ہوں مگر آج یہ تمہارا جذبہ دیکھ کے ماشاءاللہ اتنی ٹھڈ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر بیٹھے ہو اور با خدا جتنی دیر یہاں تم بیٹھے ہو نا خالی زمین پہ گلی میں نہیں بیٹھے ہو جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو اور جب دعا ہوگی نا تو تمہاری دعا پہ خالی تم آمین نہیں کہو گے فرشتے تمہاری دعا پہ آمین کہیں یہ بڑی بابرکت محفلے ہوتی ہیں ان محفلوں میں کسر سے آیا کرو اللہ کا ذکر کسر سے کرا کرو اللہ کا ذکر کسر سے سنا کرو اور اپنی خوشیوں کی ابتدا میں بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر سے خوشیوں کی ابتدا کرو تو ان تمہاری خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور اگر تم نے خوشیوں کی ابتدا حرام کاری ریاکاری گرہنگاری سے کری تو تمہاری خوشیوں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی گھر کا سکون تمہارے خط پہ جائیں گی سمجھے ہیں درود پاک پڑے اللہم سنی اللہ سیدنا مولانا محمد معدلی دودی والکرم والی علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بدتین شیر ایک ناتفاق کے پڑتا ہوں اس کے بعد سلام ہو جائے گا کیونکہ یہ مجھے بھی حالانکہ میرا مجاز نہیں ہے میں تو محبت میں آکے بیٹھ جاتا ہوں میرا ان لوگوں کو جیسا مجاز نہیں تو وہ مو دکھانے کو گئے وہ مو دکھایا اور وہ بھاگ گئے میں تو جب آتا ہوں کہیں تو پوری اتمنان سے بیٹھتا ہوں کہ تاکہ بندے سکون سے بیٹھے رہیں اور اللہ اس کے رسول کا سکر اسمنان سے سنتے رہے میں دعا کر کے چلا جاؤں میرا مجاز نہیں ہے مو دکھانے کو کہیں نہیں جاتا میں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کیلئے آتا ہوں یہ بچے پریشان ہوتے پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے فون پہ فون کر رہے تھے میں نے کہا نہیں میں نے وعدہ کیا میں ہر حال میں پہنچ جاؤں گا تو میں انشاءاللہ میں غالباً گیارہ بجے سے قبل میں آ گیا تھا پہلے مولانا محمدِ معدنظم والکرم وعالیہی مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ درود پاک پھر پڑے اللہ ہمس مسائلہ وہ مولانا محمدٍ معدنظم والکرم وعالیہی مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی aesthetہ علیہ و定ہ زمین اچھی نہیں لگتی زمن اچھا نہیں لگتا 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 نہ ہوتا گم بد خزرا جہا اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گم بد خزرا جہا اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گم بد خزرا جہا اچھا نہیں لگتا اوہ بڑا پیارا شعر ملاحظہ کریں آپ سنیں اتمنان سے بیٹھ کے عمران حمی صاحب کہ نبی سے التجا کرتا ہے ابھی خانے کعبہ 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 کہ چلے آؤ شہبت ہاں یہاں اچھا نہیں لگتا چلے آؤ شہبت ہاں چلے آؤ شہبت ہاں تیرے طریقے سید سلیمیہ ساہی تبدہ دارے حیدری چلے آؤ شہبت ہاں جہاں اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گن بد خزرا جہاں اچھا نہیں لگتا اور یہ بھی بڑا پیار ہے شہر عمران حمی صاحب کہ فرشتیں بھی یہ کہتے ہیں میرا دل بھی یہ کہتا ہے فرشتیں بھی یہ کہتے ہیں میرا دل بھی یہ کہتا ہے فرشتیں بھی یہ کہتے ہیں میرا دل بھی یہ کہتا ہے فرشتیں بھی یہ کہتے ہیں میرا دل بھی یہ کہتا ہے کہ نہ ہو چرچا جہاں ان کا وہاں اچھا نہیں لگتا نہ ہو چرچا جہاں ان کا وہاں اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گم بد خزرا جہاں اچھا نہیں لگتا لہذا کریں کہ بیابانوں میں خوش رہتے ہیں اکثر ان کے دیوانے بیابانوں میں خوش رہتے ہیں ہیں اکثر ان کے دیوانے بیابانوں میں خوش رہتے ہیں ہیں اکثر ان کے دیوانے بیابانوں میں خوش رہتے ہیں ہیں اکثر ان کے دیوانے نظر میں مصطفی ہو تو کہا اچھا نہیں لگتا نظر میں مصطفی ہو تو کہا اچھا نہیں لگتا زمین اچھی نہیں لگتی زمن اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گم بد خزرا جہاں اچھا نہیں لگتا درو شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اماد عدود والکرم وآلہ 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 و؛ جو کچھ سنا ہے اس کو ذہن میں رکھی گا آئندہ جو غلطیاں کر بیٹھے ہیں انسے سچی توبہ کرو کوشش کرو زندگی میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کا رسول ہم سے راضی ہے اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہے تو ہماری زندگی بھی زندگی ہے اور ہماری موت بھی زندگی ہے سمجھے آپ اور اللہ اس کے رسول کو نراز کر کے اگر گئے تو پھر ہماری یہ دوبست ڈھکوس لبادی سے زندگی کٹے گی ہماری باقی مند کے بعد ہمیں بڑی سختیں امتھانا پڑیں گی اور اگر حضور کا عرفان اور حضور کا قرب چاہتے ہو تو حضور کی سنتوں کو ابدانا شروع کرو حضور کی سنتوں کو زندہ کرو اپنے چہروں کو نبی کے سنت سے سجاؤ حضور کی سنتوں کو پامال نہ کرو کل قیامت کے دن یہی چہرہ تو تمہیں یقین ہے کہ حضور تمہیں طرف دیکھ رہے ہیں آپ ہم تو بڑے گناہ گار بنتے ہیں ان کے شہزادوں کا حال یہ تھا آجزین کی ساری کا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ کا واقعہ سناوں کہ آپ انہیں تمام محبین مریدوں کے ساتھ زیٹھیوں فرماتے ہیں ہاتھ پگڑ کے کہ آج مجھ سے اکہت کرو تم آج مجھ سے اکہت کرو کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا جس کو بھی اللہ تمہیں بخشے گا تو تم سارے کے سارے جن کی تم کی بخشے ہو گئی ہوں تم سارے کے سارے میری شفاعت کی اللہ کی بارگر ملتجا کرنا میری سفارش کرنا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشی شرمہ دے مجھے اللہ معاف کر دے تم مرید روکے کہتے ہیں سیدی آپ جیسی حسنی ہم سے کہہ رہے ہیں آپ کے جدی آلہ تو امام الانبیاء رحمتی عالم ہیں آپ تو رسول پاک علیہ السلام کے شہداد ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی مہوں کے پوتے کے بیٹے آپ جیسی حسنی ہم سے کہہ رہی ہیں تو آنکھوں سے آنسو داری ہو گئے وہ فرما ہاں تم سچ کہتے ہو کہ ام رحمتِ عالم اللہ کے نبی علیہ السلام میرے جدی آلہ ہے مگر مجھے شرمندگی ہے کہ میں ان کے بارابر میں ان کی طرح میں ان کی فرمان ان کی جو اطاعتیں تھیں ان کی جو طریقے تھیں میں ان میں کھڑا نہیں اتر پایا اور میں بروز قیامت اپنے جدی آلہ کو مو دکھاؤں کیسے دکھاؤں یہ ان کی آجزی کا حال تھا حالانکہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے وہ جس کو جنتی اللہ سے کہہ دیں وہ جنتی ہو جائے وہ شان والے لوگ تھے مگر ان کی آجزی کا حال ہے کہ ہم قیامت کے ذر پر جدی آلہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں تو آپ ہم شباب اور ہم کس کیت کی مولی ہیں سوچیں ذرا اپنے آپ کو سمالیں اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کریں جو برائیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم یہ برائیاں نہیں کریں گے اللہ بڑا بہربان ہے حضور فرما دے جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال سے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کرے سچی توبہ کریں تاکہ اس محفل سے کچھ لے کے جائیں نمازوں کی پابندی کرنا شروع کریں آئیمہ حضرات کی عزت کریں باباپ کی عزت کریں بڑوں کا احترام کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں دین کی تعلیم سبور نہ کریں دین کی تعلیم دلائیں بچوں کو اس پر کمر باندیں اور آپ کے نمازوں میں کمی ہو امام صاحب کو آنکھیں بخریہ کریں خلوت میں جلوت میں ان کو بلایا کریں اپنی نماز درست کرو سنجھے آپ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی جو ہمارے پیش ہوا ہے اہل سلط کے پیش ہوا ہے اہل سلط کے جو امام ہے ان سے پوچھا کسی نے سیدی آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے اور میں امام حمدرزان کتنا پڑھ لیا ہے کہ پھر نماز ہی سے پڑھ لیتا ہوں آج ہمیں کوئی پرور نہیں ہم گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں گزار دیتے ہیں امام کے پاس کچھ ٹیم نہیں دیتے ہیں اپنی صحبتوں کا اچھا کرو ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو جو تمہیں گناہ کی طرف دے جائیں مولا اے کائنات کا فرمان ہے جو تمہیں گناہ کی طرف دے جائیں وہ تمہارا دوست نہیں ہے دشمن ہے دوست تو وہ ہے تمہارا جو خود بھی نیکی کرتا ہے اور دوست کو بھی نیکی کے طرف دے کے جاتا ہے اچھے لوگ اس دوستی کرو بروگ سنگت سے باز آ جاؤ اپنے اصلاف کے طریقوں پہ قائم ہو جاؤ اسی میں ہماری فلاح ہے اسی میں ہماری بقاہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس بلک اللہ تعالیٰ اپنی بارکہ میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَاسْسَلَامَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ